راجہ فضل داد خان نام کے ایک شخص نے فضل نامی زمیندار کو زنجیروں میں قید کر کے اپنے محافظ و پاسبان اس پر کھڑے کر دیئے اس زمیندار کا کوئی آدمی آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمتِ اکدس میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے صورتِ حال سے اگاہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے جب ساری داستان سنی تو اس ساحل کے ہمراہ ہو کر اس راجہ کے پاس جا پہنچے اور فرمایا اے فضل داد خان فضل کو اپنے فضل کے ساتھ بخش دے اور اسے اس قیل سے رہا کر دے شمس الدین اس کی سفارش کے لیے آیا ہے تو جوابن اس نے کہا کہ یا حضرت پانچ سد روپیہ لوں گا اس کے بغیر اس کا چٹکارہ مشکل ہے اس کی اس بات پر آپ رحمت اللہ علیہ نے غزبناک ہو کر فرمایا ٹھیک ہے اپنی فوج اور معافظوں کو جو اس کی نگرانی پر معمور ہیں ان سے کہہ دے اور خبردار کر دے کہ یہ فقیر آج شب فضل کو رہا کروائے گا پہلے سے ہی انہیں اہگا کر دے تاکہ بعد میں تجھے کوئی افسوس نہ ہو یہ کہہ کر آپ واپس اپنے کاشانِ اقدس کی طرف لوٹ آئے جب رات اپنے جوبن پر آئی تو قیدی فضل نے خواب میں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے سر پر کھڑے فرما رہے ہیں کہ اٹھ اور بھاگ جا میں نے تمہاری زنجیریں کھول دی ہیں جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ زنجیریں کھولی ہیں لیکن باہر معافظوں کا پیرہ دیکھ کر ڈر گیا اور دوبارہ سو گیا دوسری دفعہ پھر خواب میں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ڈرمت شمس الدین تمہارے سر پر کھڑا ہے اٹھ اور بھاگ جا آپ کی دوسری بشارت کے بعد وہ شخص اٹھا اور بھاگ گیا کچھ دیر بعد جب پاسبانوں نے دیکھا تو قیدی غائب تھا ہر چند کے سپائیوں نے سے ڈوننے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا کھڑی شریف کے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں